کس وقت تک کوئی آدمی باجماد نماز میں شامل ہو جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے تکبیر اولا پا لی ہے دیکھیں تکبیر اولا اولا کہتے ہیں پہلی تکبیر پہلی تکبیر تو یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کے بر پہ پہنچے نا اور راہ ختم کرے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں یہ بعض لوگیں کہتے ہیں بعض امام بھی بڑی لمبی تکبیر کہتے ہیں پہلی تکبیر ہمیشہ چھوٹی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اگر مقتدی نے پہلے کہہ لی تو اس کی نماز امام کے بیچے ہونی نہیں ہے اللہ اکبر وہ کیا ہوتے ہیں بعض جیسے جنازے میں اور عید میں اللہ اکبر پیچھے لوگوں کا سانس ٹوٹ جاتا وہ پہلی اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی یہ صرف پہلی تکبیر کی بات کر رہا ہوں جو درمیان والی انتقالات والی ہیں نا وہ آگے بیچے ہونے سے خلاف سنت ہوگا نماز ہو جائے گی پہلی تکبیر مختصر ہونی چاہیے بر پہ پہنچے را پہ پھر آپ اللہ اکبر کہیں اس کے بعد آپ کی تکبیر ہونی چاہیے ٹھیک ہو گئی تو اس کے بعد سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کی را پہ پہنچ کے آپ شامل ہوگے اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ سورے فاتحہ امام کے شروع کرنے سے پہلے پہلے شامل ہو جائیں یہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ ہے کہ آپ فاتحہ تو شروع ہوگی ہے آمین سے پہلے پہلے شامل ہو کے آمین مل جائے بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی آمین مل جائے گی فرشتوں کی آمین کے ساتھ امام کے ساتھ اس کی بکشش ہو جائے گی چوتھا درجہ یہ ہے کہ رکو میں جانے سے پہلے آپ مل جائے کیونکہ رکو والی جو اللہ اکبر ہے وہ تکبیر اولا نہیں ہے وہ تکبیر ثانیہ ہے وہ دوسری تکبیر ہے تو رکو کی تکبیر سے پہلے پہلے قیام کی حالت میں جو بھی مل جائے وہ تکبیر اولا پہلے گا باقی جماعت کا سواب وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک رکت پہ لی امام کے ساتھ اس نے جماعت کا سواب پہ لیا کم مسکم ایک رکت ملنا ضروری ہے وہ بھی ایک رکت کی سواب ملے گا باقی تینوں کا نہیں جو چھوڑ گئی ہیں پہلی رکت سے شامل ہونا ہوگا تکبیر اولا کا سواب تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ایک اعلی درجہ کا سواب ہے اگر آپ تشہود میں جا کے ملے تو بس وہ تشہود کا سواب ملے گا جماعت کا سواب کوئی نہیں ملے ایک رکت کا مسکم ضرور ملے